السلام علیکم مغزاکہ میں خوش شام دن تو آج ہم بنائیں گے لوکی کرائی تک بہت ہی کم مسالوں سے بہت ہلکے پھل کے مسالوں کے ساتھ گرمیوں کی ایسی سوگات جسے گرمیوں میں ضرور کھانا چاہیے بہت ہی مزیدار اور بہت ہی پوشٹک آئیے چلیے شروع کرتے ہیں اس کے لئے لیے ہم نے ایک لوکی یہ لوکی آدھا کلو ہے لیکن ہمیں صرف 250 گرام لوکی چاہیے اسے ہم نے کٹ کر لیا اب ہم اس آدھی لوکی کو چھل کے دھولیں گے اہلے اچھی طرح سے اسے چھلنے اور چھلنے کے بعد میں اسے دھولیں لوکی کو ہم نے دھولیا اب ہم اسے کریں گے کٹ دو کس ہماری لوکی ہم نے کٹ دو کس کر لیا اب ہم اس لوکی کو پکائیں گے لیکن ہمیں اس میں بلکل بھی پانی کا یوز نہیں کرنا ہے کیونکہ لوکی میں کافی پانی ہوتا ہے اسے ہم بلکل لو فلم پہ 5 سے 6 منٹ تک اسی طرح پکائیں گے دیکھئے اس سے کیا ہوگا کہ جو لوکی میں پانی ہے وہ پانی کافی حد تک سوک جائے گا اور ہماری لوکی اچھی طرح سے گل جائے گی اسے ایک دو منٹ اور اسی طرح ہم جھگتے پکنے دیں گے تاکہ اچھی طرح سے گل جائے دیکھئے اسے پکتے ہوئے لگ بگ 5 سے 6 منٹ ہو گئے اور ہماری لوکی گل گئے اور جو پانی تھا لگ بگ بلکل سوک گیا ہے اس طرح نہ تو لوکی کا پانی پھیکنے میں جائے گا جو کہ بہت ہی پوشٹیک ہوتا ہے اور یہ رائطہ گرمیوں کے دنوں میں کھائیں آپ سہری میں کھائیں بہت پائیدے مند ہے تین ہری مرچ لی ہے 6 سے 17 لہ سمگی کا لی ہے 1.5 ٹی سپون زیرہ اور 1.5 ٹی سپون نم ان چیزوں کو ہم پیس لیں گے یا انہیں ہم دردرہ سا کوٹ لیں گے لوکی ہماری اچھی طرح سے تھنڈی ہو گئی ہے ہم نے لسون زیرہ اور ہری مرچ کو کوٹ لیا ہے یہ دہی گھر کی جمی ہوئے دہی بھی ہم نے 250 گرام لی ہے اسے اچھی طرح سے پھیٹ لیں اور پھیٹ کے لوکی میں ملانے آپ اسے اچھی طرح سے ملانے آپ اس رائطے کو روٹی کے ساتھ پراتھے کے ساتھ ناشتے میں یا پھر لنچ میں کھائیں اور اگر آپ اسے شہری میں کھائیں گے تو پھر آپ کو دن بھر پیاس کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا دہی سے بنی ہوئی چیزیں کھانے سے دن میں پیاس نہیں لگتی ہے جیسے کہ اب روزیں گرمیوں میں آ رہے ہیں ہم نے اس میں اچھی طرح سے مسائلے کو ملا دیا ہے اب ہم کریں گے اس کے تڑکے کی تیاری تڑکہ دینے سے رائطے کا مزہ بہت بڑھ جاتا ہے دو سے تین ٹیبل اسپون ہم نے آئل لیا ہے آئل کو اچھی طرح سے گرن ہونے دے تین سے چار کلیں ہم نے لہسون کیلئے کٹی ہوئی انہیں ہم سنہرہ ہونے دیں گے دیکھیں ہمارے لہسون کا کلر چینج ہو گیا ہے اب ہم نے ہاپ تی اسپون زیرہ ڈال دیا زیرہ بھی اچھی طرح سے چٹک گیا ہے اب ہم اسے تڑکاتے دیں گے بہت ہی کم مسائلوں سے بنا یہ رائطہ بڑا لا جواب ہوتا ہے لیجئے ہمارا رائطہ تیار ہے آپ کو ہماری ریسیپی کیسی لگی پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں اگلی ریسیپی میں پھر ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ